جلال پور پیر والا پاکستان مسلمی کاف تحصیل جلال پور کے عہد داران کو نوٹیفکیشن جاری کرنے کی تقریب منعقد کی گئی تقریب میں زلائی صدر ڈاکٹر خالد خان خاکوانی زلائی جنرل سیکٹری تارک زما گجن نے نوٹیفکیشن عہد داران کو نوٹیفکیشن جاری کیے جلال پور پیر والا پاکستان مسلمی کاف تحصیل جلال پور کے عہد داران کو نوٹیفکیشن جاری کرنے کی تقریب منعقد ہوئی تقریب میں زلائی صدر ڈاکٹر خالد خان خاکوانی زلائی جنرل سیکٹری تارک زما گجن نے صبح جنرل سیکٹری پاکستان مسلمی کاف صبح پنجاب سینیٹر کامیل علی آغا کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن عہد داران کو دیئے گئے اس موقع پر تحصیل سیٹی جلال پور پیر والا کے عہد داران تحصیل صدر جلال پور سید تفسیر حسین شمسی نائب صدر ملک محسن رضا کچالا ایڈوکیٹ جنرل سیکٹری خرشید اکبر تحیم جوائنٹ سیکٹری سید مجاہد حسین شمسی جوائنٹ سیکٹری حسنین خان بلوچ انفارمیشن سیکٹری محمد اجمل بہادر پوری فائننس سیکٹری محمد حنیف رضا جبکہ سیٹی عہد داران سیٹی صدر خواجہ سرفر محمد نائب صدر خواجہ محمد شہزاد جنرل سیکٹری ملکیوسف اقبال جوائنٹ سیکٹری امان اللہ بھٹی انفارمیشن سیکٹری شیخ ندیم انجم فائننس سیکٹری چودری نوید الحسن کو نوٹفیکیشن نے نوٹفیکیشن وصول کیے جبکہ مہمانوں کی آمد پر ان کا بہادر پور بائی پاس پر والے ہانا استقبال کیا گیا تقریب سے زلعی صدر ڈاکٹر خالد خان خاکوانی زلعی جنرل سیکٹری تارک زما گجر تحصیل صدر سید افسیر حسین شمسی سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروے زلعی کو عوام خدمات کو سراہا اور انہیں زبرتر خراج تحسین پیش کیا مہدن متکاش فلان بیورو چیف ملت نیوز جلال پور پیر والا